ایلو دوستو ایویل انگمہ میں آپ کا فرصہ سواگت ہے دوستو فورٹ سے ریلیڈڈ کچھ ہشٹریز تو اتنی مسٹریوس ہے اور ڈراؤنی ہیں جس کے بارے میں جان کر اور بھی مزہ آتا ہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک ایسے ہی فورٹ کی کہانی شنیوار وارڈا فورٹ پرچم بھارت کے پونے مستد شنیوار وارڈا فورٹ ہے یہ سب سے ہانٹڈ جگاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے یوں تو یہ ایک عام کیلے جیسا لگتا ہے پر یہاں پر پرنیما کی رات کو کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی گھٹنا کوئی بھی نہیں کر سکتا پرنیما کی رات کو یہاں کچھ ایسی ڈراؤنی گھٹنائیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر اس کیلے کی فولات جیسی دیوارے بھی کاپ اٹھتی ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ پرنیما کی رات یہاں کی سب سے ڈراؤنی رات ہوتی ہے کیونکہ اس رات پورا شنیوار وڑا فورٹ ایک نویوک کی چیخوں اور چندانے کی آوازوں سے گونچ اٹھتا ہے یہ آوازیں اتنی گراؤنی اور اتنی تیز ہوتی ہیں کہ جنہوں نے بھی اس کا انبف کیا ہے وہ لوگ شنیوار وڑا کے نام سے ہی ڈہل جاتے ہیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ کیا ہے ان چیزوں کا رہسے بھارت کے سوپرسید سینہ نائک باجی راؤ کا نام تو سپنے سنا ہوگا باجی راؤ نے سن 1732 میں اس قلعے کو بنمایا تھا یہ ایک بہت مہتوکانشی پریوجنا تھی جس کے نرمان میں 16110 سربیوں کی لاغت آئی تھی 1732 میں 16110 سربی بہت زیادہ تھے باجی راؤ اور ان کے بیٹے بالاجی راؤ کی مٹیوں کے بعد سب سے چھوٹے پوتے نرائین راؤ نے شاشن کی گدھی سمال لی اور انہیں پیشوہ بنا دیا گیا لیکن راجے کا کارے بھال نرائین راؤ کے چاچا رگنات راؤ سمالہ کرتے تھے 30 اگست 1773 میں 16 سال کے نرائین راؤ کی ہتیا کر دی گئے نرائین راؤ کے مٹیوں ایک عام بات نہیں تھی اس کے پیچھے ایک بہت گہرا شریند بچا گیا تھا جب نرائین راؤ ہتیا کو بھاپ کر پورے قلعے میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تب رہے جوڑ جوڑ سے یہ چلہ رہے تھے کاکا مالا بچاوا مطلب چاچا مجھے بچا لو لیکن اس رات کوئی بھی ان کی جان نہیں بچا سکا اور نرائین راؤ کو مار دیا گیا کئی اتھیاس کاروں کا دعوہ ہے کہ نرائین راؤ کی ملتیوں ان کی چاچا نہیں کروائی تھی تب سے نرائین راؤ کی آتما اس قلعے میں بھٹک رہی ہے اور کاکا مالوا بچاوا کی گوھال لگا رہی ہے یہ وہی شرط تھے جو انہوں نے اپنے آخری ٹائم پہ اپنے چاچا کو بلاتے ہوئے بولے تھے کہ کاکا مجھے بچا لو پرنیما کی رات کو جو بھی اس حویلی میں گھٹیت ہوتا ہے اس کو دیکھنے والے کئی لوگ ہیں اور بہت سارے سبوت ہیں جنہوں نے اس حویلی کو پنیما کی رات کو دیکھا ہے آج کی ایویلنگما کی اس کہانی میں بس اتنا ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور بھی مسیریوس ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے ہماری ویڈیوز کی سب سے پہلے